بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل پہ تو میں بہت دنوں کے بعد آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی اور بہت عرصے کے بعد میں اپنے پلانٹس کا خیال کرنا پھر سے شروع ہوئی ہوں بس پلانٹس بارشوں کے رحم و کرم پہ تھے یا میری ہیلپر ان کو پانی ڈال دیتی تھی تو جیسے کیسے دن گزرتے گئے اور ماشاءاللہ اتنی اچھی انہوں نے برسات میں گروت کی ہے کہ پوٹس نظر بلکل بھی نہیں آتے جسٹ گرینڈری نظر آتی ہے پلانٹس ہی پلانٹس ہر طرف آپ کو دکھائی دیں گے تو اب گارڈن میں کچھ صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کیا ہے کچھ سیٹنگ دوبارہ کر رہی ہوں اور کچھ کٹنگز وغیرہ لگانے والی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیلی کام کو نپٹانے کی کوشش کرتی ہوں اب بھی دھوپ کے ٹائم پہ بلکل برداشت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم لگانا شیئر کریں گے سیکھیں گے سپائیڈر پلانٹ یہ جتنے بھی پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے سبھی کے سبھی رنرز سپرٹ کر کر کے پلانٹس کے ساتھ سے تو میں نے گروہ کیے ہوئے ہیں رنر کے ذریعے سپائیڈر پلانٹ کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے بس آپ اچھی پورس سی سوائل لے لیں جس میں مٹی اور ریت شامل ہو ساتھ میں کوئی بھی کمپوسٹ جو اویلیبل ہو وہ ڈال لیں تھوڑی سی تو اچھا سا نرم سا مکسچر بنا کے تو آپ اس طرح رنر لیں پلانٹ کے ساتھ سے الگ کریں اور پلانٹ کو لگا دیں اسی طرح سے یہ پلانٹ بھی آپ ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں زیبرا ہوارتیا یہ بس اکلن فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے بیبی پلانٹس نکلتے ہیں ان کو آپ سپریٹ کر سکتے ہیں اور سپائیڈر پلانٹ کے رنر اس طرح سے لٹکتے ہوئے خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ان کو گروہ کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے پانی میں رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم گروہ کریں گے پنک والا سنگونیم پلانٹ جب بہار اور برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پپس بہت ہی خوبصورت پلانٹس کے ارت گرد سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو الگ کر کے آپ ایک پلانٹ سے کئی پلانٹس بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ رنرز جو ہیں یہ کٹ کر لیا ہے پوٹ کے بیچ میں سے سائیڈ سے تو ان کو اب ہم لگائیں گے تو پوٹ کے اندر میں نے اچھی پورا سی سوائل ایڈ کر لی ہے جس کے اندر پانی بہت زیادہ رکے نہ کیونکہ جب ایسی سوائل ہوگی جس میں پانی نہیں رکے گا بس مٹی گیلی ہوگے ایکسٹرا پانی سارا ڈرین ہو جائے گا تو آپ کے پلانٹس کی گروہ بہت اچھی ہوگی تو اس طرح ان پلانٹس کو لگانے کے لیے کسی بھی چیز سے مٹی کے اندر آپ ہول بناتے جائیں اور ان رنرز کو مٹی کے اندر ڈال دی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو پلانٹس ہیں یہ چند دنوں میں گروہ سٹارٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی تو پھر میں نے ویڈیو پاوز کر کے تو سارے کے سارے پلانٹس جو ہیں ان کو گروہ کر لیا ہے تین چار پلانٹس ایک پوٹ میں لگا لیے اور دو اس طرح سے اس والے گلاس میں لگا رہی ہوں کیونکہ خالی خالی گملہ اچھا نہیں لگتا اور پوٹ کو بھرنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے اگر آپ بھرا ہوا اور خوبصورت سا گملہ چاہتے ہیں کہ جلد وہ فیل ہو جائے پلانٹس کے ساتھ تو پھر آپ کو تین سے چار انرز جو ہیں وہ لے کے ایک ہی پوٹ کے اندر لگانے ہوں گے اب ان کو پانی دے کے تو شیڈ میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یہ پلانٹ اپنی گروہ سٹارٹ کر لے گا اس کے بعد ہے وینڈنگ جیو اور پرپل ہارٹ یہ پہلے سے ریڈی پوٹ ہے اور اس کی برانچز باہر کو زیادہ ڈھلکی ہوئی ہیں جبکہ بیٹ میں سے جگہ جگہ سے پلانٹ خالی ہے اور یہ دیکھئے برسات کا موسم ہے اس طرح اس کی رورس خود بخود ہی بن جاتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے گروہ ہو جانے والا میتھڈ بھی ہے اور پلانٹ بھی ایسا ہے کہ اس کی آپ چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی لگا دیں گے تو یہ پلانٹ بہت آسانی سے گروہ کرنا شروع ہو جائے گا چند دنوں میں اس کی رورس بن جاتی ہیں پانی کے اندر رکھ کے بھی اس کی رورس بنا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مٹھی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو سائیڈ سے اس کی جو کٹنگز ہیں وہ لے کے تو میں اسی پوٹ کے اندر لگاتی جاری ہوں تاکہ جو پلانٹ ہے وہ گھنازہ ہو جائے اور گملا بھرا ہوا پتوں سے خوبصورت لگتا ہے ایسے باہر لٹکی ہوئی برانچیز اچھی تو لگتی ہیں لیکن اگر پوٹ بیچ میں سے بلکل خالی ہو تو پھر اتنا خوبصورت دکھائی نہیں دیتا پوٹ تو یہ دیکھئے اس طرح سے اب کچھ نظر آ رہا ہے اور جتنے بھی اس کے اندر خراب لیرز تھے سب کے سب میں نے نکال دیئے ہیں پوٹ کے صفائی کر دیئے ہیں تو یہ سب کے سب جو پلانٹس ہیں یہ میں نے کٹنگ کے ذریعے ہی گروہ کیے ہوئے ہیں اور کچھ صفائی ستھرائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں گارڈن میں آتی ہوں اور سپیشلی صبح اور شام کے ٹائم پہ پھر جو کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں پھر بس نیکسٹ ڈے پہ بات چلی جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ کٹنگز لی ہیں اس والے پلانٹ کے ساتھ سے منی پلانٹ کی اور اس کو ہم جو پرشیوٹ ہوتی ہے وہ لیں گے اور جو لیو پروپکشن ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم گروہ کریں گے تو یہ پلاسٹک کا پوٹ ہے اس کے اندر میں نے ویلڈرینڈ سائل ایڈ کر لی ہے اور یہ دیکھئے یہ تین لیوز ہو گئے اور یہ اوپر والا جو پورشن ہے اس کو میں ایسے ہی روٹس نیچے کو کر کے تو لگا دوں گی اس طرح سے آپ بھی منی پلانٹ کو بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں اور ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں اور آج کل بہت اچھا موسم ہے مونسون کا اس موسم میں پلانٹس کی روٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے ڈویلپ ہوتی ہیں تو آپ جتنے چاہیں پلانٹس بنا لیں ایک پلانٹ کے اوپر سے تو جتنی بھی نیو شوٹس نکلتی ہیں وہ کٹ کر کے لگا دیں یا اس طرح سے اگر پلانٹس لمبی ہیں تو لیو پروپوگیشن کے ذریعے بھی آپ منی پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں بس یہ دھیان کرنا ہے کہ جو اس کی روٹسیں وہ ڈیمیج نہ ہو جائیں تو اس طرح سے لگا کے ہم نے ان کو پانی ڈال دینا ہے اور شیڈ میں رکھنا ہے اور جب تک اس کی نیو گروہ شروع نہ ہو جائے ہم نے ان کو کوئی بھی فرٹیلائزر نہیں ڈالنا جب آپ دیکھیں کہ نیو لیوز آنا شروع ہو گئے ہیں پھر آپ ان کے اندر فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں لیکویڈ ڈالیں یا آپ ٹھوز شکل میں ڈالیں اور ادھر بھی یہ کچھ سکولنٹ پلانٹس تھے جو بچ گئے ہیں لیوز اور کچھ برانچیز تو ان کو میں نے اس طرح سے رکھ دیا ہے کیونکہ اب موسم اچھا ہو گیا ہے تو آئی ہوپ کے یہ سروائیو کر جائیں گے اور لیو پروپوگیشن کے ذریعے بھی جو پلانٹس بچے ہیں وہ اپنی گروہ سٹارٹ کر لیں گے تو اس طرح ہم ایک ہی پودے سے بہت سے پودے بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ لگا کے تو آنے والے ٹائم میں میں انشاءاللہ اور بھی پلانٹس لگانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوشش کروں گی کہ جلد جلد ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بل ایکن بریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز نئے آئیں ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور کوئی بھی بات کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بلا جی جگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں سب کومنٹس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا بس آپ نے پلانٹ کی نیچر کو سمجھنا ہوتا ہے جب آپ کو پلانٹ کی نیچر سمجھ آ جائے گی کہ کتنا اس کو پانی چاہیے کس طرح کی مٹی چاہیے اور لوکیشن کس طرح کی چاہیے تو آپ ایزیلی ہر طرح کا پلانٹ کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں تو اپنے گارڈن کو خوبصورت اور ہرہ بھرہ بنانے کے لیے اور اپنے پلانٹس کی کلیکشن کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگے مہنگے پلانٹ لیں آپ اپنے کسی بھی ریالیٹیف سے فرینڈز سے پلانٹس کی کٹنگ لے کے ان کو آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں بس اچھا سا پورا سا سوائل میڈیا بنا لیں اور اس کو پانی ضرورت کے مطابق دینا ہے آپ نے بہت زیادہ اور وارٹنگ نہیں کرنی اور نہ ڈرائی سائیڈ پہ جائے اور جب پلانٹ گروہ سٹارٹ کر لیں تو پھر آپ نے کوئی بھی فرٹیلائزر ڈالنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا گھر گارڈن بھی بہت ہرہ بھرہ اور خوبصورت نظر آئے گا اور اگر باغبانی میں آپ نیو ہیں تو میرے ساتھ جوڑے رہی ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ